السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ سبی کی خدمت میں بہت ہی عزمدار ماجون کے ساتھ میں دوستو آج میں نے ایک ایسا ماجون تیار کیا ہے آپ لوگوں کے لیے جو لوگ مجھ سے یہ بولتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم نے بہت زیادہ دوائیاں کھائی ہیں لیکن ہم کو جڑی بوٹیوں کی دوائی جو بنتی ہے ان دوائیوں کا فائدہ نہیں ملتا ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں اگر آپ چیز اوریجنل لے کے آئیں گے اگر آپ کو پہچان ہے اوریجنل چیز کی اوریجنل جڑی بوٹیوں کی تو آپ کو فائدہ ہنڈرٹ پرسنٹ پہنچے گا یہ میرا وعدہ ہے دوستو آج کا یہ ماجون بہت زیادہ خاص ہونے والا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی اون کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے دوستو سب سے پہلے میں اس ماجون کی خاصیت بتا دوں کیا کام کرے گا یہ ماجون یہ ماجون سب سے پہلے آپ کے بوڈی کے اندر جا کر آپ کے اندر جتنی بھی شاریری کمزوری ہے یعنی آپ کے شریر کے اندر ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی ہے یا سر میں درد رہتا ہے دل دماغ کمزور ہے یا جو بھی بوڈی کے اندر چیز ہے ایسی جس سے آپ کو تھکان محسوس ہوتی ہے سب سے پہلے یہ تھکاوٹ کو ختم کرے گا اور آپ کی مردانہ طاقت کو بڑھائے گا یعنی کہ جن کی قوت باہ بلکل کمزور ہے میدہ مسانہ کمزور ہے کوئی بھی دوائی نہیں ٹک پاتی ہے اندر اور اپنی جو ہے اہلیہ کے پاس جاتے ہیں تو ان کو بھی خوش نہیں کر پاتے ہیں اپنی اہلیہ سے پہلے ہی جو ہے فارغ ہو جاتے ہیں اور اہلیہ کو بلکل بھی مزہ نہیں آتا ہے تو جو ہے گھر میں لڑائی جھگڑی بھی چلتے رہتے ہیں اسی وجہ سے جیسے کہ اب شگر کی وجہ سے نسے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں یا پھر مان لے کہ آپ نے بچپن میں سولہ ستہ پندرہ سال کی عمر میں جو ہے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے نفس کو بولا کر لیا ہو نسے پٹھے کمزور ہو گئے ہو سکڑ کے جو ہے نفس بلکل اندر جا چکا ہو یہ سمجھ یہ اسٹینڈنگ آتی نہیں آتی ہے تو جو ہے دو سیکنڈ میں ہی پانی نکلنے لگتا ہے اور جو ہے ہم بستر پہ جو ہے شرم شار ہو جاتے ہیں یعنی کہ بیوی کو مو دکھانے کے بلکل بھی لائک نہیں رہتے تو وہ لوگ اس نسخے کو استعمال کریں اس ماجون کو صرف تین مہینے استعمال کریں کیونکہ اگر آپ کو پرمننٹ دکت ختم کرنی ہے تو تین مہینے آپ کو یہ ماجون کھانا ہی پڑے گا تین مہینے اگر آپ نے کھا لیا تو کبھی زندگی میں بیمار نہیں کھاؤ گے بستر پہ نہ کسی کے ساتھ یعنی کہ آپ جو ہے بستر کے راجہ بن جاؤ گے گھبراؤ گے نہیں ایک بیوی ہو دو ہو یا تین ہو بلکل بھی نہیں گھبراؤ گے تو اس ماجون کو تیار کیسے کرنا ہے اب سن لیجئے اور یہ سبھی جڑی بوٹیاں آپ پنساری کے یہاں سے لے آئیں اوریجنل لے کے آئیں اور نہ اوریجنل دے تو مجھے فون کرنا میں اس کو بولوں گا اوریجنل دے گا سب سے پہلے لینا ہے آپ کو کونچ بیچ 20 گرام سنگالہ 20 گرام ستاور 20 گرام سفید موسلی 20 گرام کالی موسلی 20 گرام اکرکرا 10 گرام سالب بسری 10 گرام سالب پنجہ 10 گرام زافران 5 گرام کشتہ شنگرف اوریجنل ہونا چاہیے وہ بھی آپ کو 5 گرام لینا ہے میں نے اس میں 1 گرام لکھ رکھا ہے لیکن آپ کو کشتہ شنگرف بھی 5 گرام لینا ہے شہد لینا ہے جڑی بوٹیوں کے ہم وزن شہد لینا ہے جتنی جڑی بوٹیاں ہوں گی اتنا ہی شہد لینا ہے اور چاندی کے ورک لینے ہیں آپ کو 50 عدد 50 ورک آپ کو چاندی کے لینے ہیں اور آپ کو اس میں یہ جو میں ڈال رہا ہوں یہ آپ کو پنسار کے یہاں سے لے آنے ہیں تل ہوتے ہیں تل آپ کو لے آنے ہیں 20 گرام آپ پاورڈر کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اوپر سے ایسے ہی تو میں نے یہ ڈال دیئے آپ پاورڈر بنا کے ڈال سکتے ہیں ان سبھی چیزوں کا پاورڈر بنا لے پھر جو ہے یہ سبھی جتنا پاورڈر بن جائے گا اس کو کشتہ شنگرف کے اندر متبر کرنا ہے کشتہ شنگرف کے اندر اس کو کھرل کرنا ہے اور زافران کو بھی کھرل کرنا ہے پھر اس کے اندر شہد ملا کر ایک آپ ایسا ماجون بنا لیں گے آپ کو جیسا یہ ماجون دکھ رہا ہے اب یہ اتنا پاورفل ماجون تیار ہو چکا ہے اگر آپ نے اس کو استعمال کر لیا ایک مہینے میں آپ کو زبردست پاور محسوس ہونے لگے گی اور اگر یہ آپ نے تین مہینے کھا لیا یعنی کہ آپ اسے تیار کریں گے تین مہینے لگتار آپ نے اگر اس کو استعمال کر لیا تو آپ کی نامردگی زندگی بھر کے لیے ختم ہو جائے گی یعنی کہ آپ ایک مکمل مرد بن جائیں گے اور آپ کو جو ہے آپ کی لائف خوشحال لائف آپ اپنی جینے لگیں گے اور میں آپ کو بتا دوں یہ ماجون آپ کو استعمال کیسے کرنا ہے اب جب آپ اس کو تیار کر لیں گے تو کسی اچھے ڈبے میں یعنی کہ سیو کر کے اس کو رکھ لیں اس کے بعد آپ اس کو صبح ایک چمچ دودھ کے ساتھ نہار مو لیں اور رات میں سوتے ٹائم ایک چمچ جو ہے لیں آپ اس کو یعنی کہ اگر آپ کو دکت زیادہ ہے تو آپ صبح شام ایک اک چمچ لے سکتے ہیں اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں یا شادی کی تیاری چل رہی ہے تو صرف آپ ایک ہی ٹائم لیں ورنہ آپ کا نقصان زیادہ ہو سکتا ہے اس کے اندر بہت ہی زیادہ یہ سمجھئے آپ کے اندر اتنی پاور ہو جائے گے اگر آپ ڈبل ٹائم میں لیتے ہیں تو ناقابل برداست آپ کے اندر ہونے لگے گا یعنی کہ یہ بہت زیادہ پاور فل ہے ایک ہی ٹائم لے بغیر شادی شدہ اور شادی شدہ لوگ دو ٹائم لے سکتے ہیں ویڈیو کیا سا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا اچھا لگا تو لائک کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ